کہ آپ نے اپنا خیل کی وقت نکائی کر آج کے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے آخر حملے اس چالیت خانون کے خلاف جس کو بیلی کی موڑی حکومت نے اس کو بنایا جس کی تائید بیار کے مکہ منتری وزیر اعلیٰ انسی اشتباب نے کی ہمارا یہاں پر جواں ہونا اس باق تک پیغام دیکھے ہیں کہ ہم اس تالے خانون کے خلاف ہیں میرے عزیز کو تو حضور ہو سیمانچن کی یہ غیوروں کی سرزمین ریاست دہار کی یہ سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے انیس سو سترہ میں کمپارن کی تحریف سے پہلے حضرت مولانا شیخ غلاق نے اور شیخ عدالت نے انریزوں کے خلاف اس ریاست میں اس بیہار پردیشن انریزوں کے خلاف پڑے کا آغاز کیا مہیبر مولانا سجاد نے محمد علی جینہ کے پیغام کو پھترایا اور یہ کہا کہ یہ جینہ انریزوں کا پٹھو ہے اور یہی مبارک تاریخی جگہ ہے جہاں پر مومن کانفرنس ہوئی تھی محمد عبدالخیوب انساری کی کہ مومن کانفرنس نے نہ صرف مسلم لیگ کی مقالفت کی جینہ کی مقالفت کی بلکہ کانفرنس نے جو پارٹیشن کے پلائن کو منظور کیا اس کی مقالفت کی یہی وہ بیہار کی تعلیقی سرزمین ہے جب شیخ نافرمانی ہوئی تو حضرت مولانا منصور اعجاز مولانا عبدالباری اور الفتح حسین نے سویل نافرمانی نے انریزوں کے خلاف بہت فرمانیاں پیش کی یہی بیہار کی تعلیقی سرزمین ہے جہاں پر خانقہ مجید مجیدیا اور خانقہ رحمانیا کے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بڑی بڑی فرمانیوں کو پیش کیا اور ان تمام بزرگوں نے انریزوں کے خلاف لڑ کر اس ملک کو آزاد کروایا مہاتمہ گانی کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر اس ملک کی رائے میں حصہ اداع کیا اور جب ہم نے آزادی کے بعد اپنے ہاتھ کو ایک سنویدھان دیا ایک آئین دیا اس سنویدھان نے یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں تمام کو مساوات دیے جائیں گے اور ہم نے جس کو سنویدھان کو بابا صاحب امویٹر نے بنایا اس سنویدھان نے ساکھ اور واضح طور پرے لکھ دیا گیا کہ مذہب کے نام پر کسی سے بھی تفریق نہیں کی گئے گی کسی سے نائنصافی نہیں کی جائے گی جب سنویدھان منع تو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ دیا کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بھارت ہر مذہب کو مانے گا بھارت اگر ان لوگوں کو بھی مانے گا جو کسی مذہب کو نہیں مانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ وہ ملک ہے ساری دنیا میں ایک منفرد ملک ہے جہاں پر بے سمار مذاہب کے ماننے والے رہتی ہیں بے سمار بولیاں بولی جاتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں تہذیب ہے مگر اس بھارت کا نہ تو کوئی ایک تہذیب ہے نہ تو کوئی ایک مذہب ہے یہ بھارت کی خوبصورتی اور اس کی طاقت ہے مگر ہمارے ملک کے وزیر آزم نے سٹیزن ایمنٹمنٹ آیکٹ شہریت ترمیری قانون کو بنا کر ایک ایسا کارا قانون بنایا کہ جو کام بابا سائے بمیٹر رہے نہیں سوچا جو کام نہوں نے نہیں سوچا جو کام اس بیہار کے راج اندر پسات ساتھ میں نہیں سوچا وہ کام اندوستائن کے موجودہ وزیر آزم نے اندر موڈی نے کر کیا کہ مذہب کی بنیاد پر ملک کو چلانے کا کام اور سٹیزن ایمنٹمنٹ قانون چہریت ترمیری قانون کو بنا کر در اندر موڈی کی سرکار نے جس کا بیہار کے وزیر آلہ نقیش کمار صاحب نے ساتھ کیا میں آج کی چنگن سے سیمان چلکی تر یورو کی سرزمین سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ افت کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیزن ایمنٹ قانون بنایا گیا یہ دوبارہ اس ملک کو پاٹیشن کی رہ کی طرف لے کر گاتا ہے ہم نے محمد علی جینا کے پیغان کو ٹھکر آیا اور کیوں ٹھکر آیا ہم نے پاکستان کو اپنا ملک نہیں مانا ہم نے بھارت کو اپنا دیس مانا اور اسی لیے ہم یہاں پر اکے اور آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو اعتداد کر رہے ہیں یاد رکھو میں بی جے پی اور نتیش کمار کے ان تمام لوگوں سے کائنا چاہ رہا ہوں بلکہ جن کے دلوں میں کرتا پرستی بھری ہے میں تم سے کائنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں جمع ہوئے کہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچے گا ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے کہ ہم کو سمیدھان کو بچانا ہے جب سمیدھان بچے گا تو دیش بچے گا اگر سمیدھان نہیں بچے گا تو پھر دیش نہیں بچے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف ہمارے دلکھ بھائیوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف ہمارے عادی واسی بھائیوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف ہمارے سیکھ یا عیسائی بھائیوں بھائیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا راز تعلق انگستان کے ایک سو بیس کور جنتہ سے ہے اگر آج بھارت کی گنتہ کانوش ہو جائے گی اس کانوش اگر اپنی آنکھ بند کر لے گی اپنی زبان کو گوزہ بنا دے گی اپنے کانوں کو سونے کی تاثیر سے ختم کر دے گی تو یاد رکھو آنے والی نسل ہم کو اور تم کو مات نہیں کرے گی جب آنے والی نسل ہم سے پوچھے گی کہ یہ باپور امریکر کے موت میں کیسے مذہب کے نام پر اس موت کو باٹنے کوشش جب کی گا رہی تھی تو تم عوام کانوش کو بیٹھی تھی اسی لئے ہم یہاں پر جمع آ کر دنیا کو بتا رہے دیس کی گنتہ کو بتا رہے نفیش کمار کو پیغام دے رہے بندوستائن کے وزیراعظم در اندر موڑی کو پیغام دے رہے کہ آپ نے جو خانوم بنایا وہ سنگان کے خلاف ہے وہ ہمارے مجہودی آزانی کے خوابوں کے خلاف ہے اور ہم نے اپنے آپ کو آزادی اس لئے لی تھی کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا وزیراعظم در اندر موڑی کے ایسا کاموں بنایا کہ سب کو شہریت دی گائے گی سوائے مسلمانوں کو میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں انتیس کمار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ کو اس حمالوں سے اتنی نفرت کیوں ہے آخر آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے اس حمالوں سے کہ ہم نے خون نہیں بہایا اس ملک کی آزادی کے لیے کہ مولا مولکرام آزاد جب محمد علی جنا سے مواقع ہوئی تو محمد علی جنا نے مولا آزاد سے وائسلائل لارگ ویڈر کے سامنے کہا جنا نے کہا کہ میں اس طب سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں جو پٹو ہوئی آگا بتاؤ جب ہم نے جنا سے ہاتھ نہیں ملایا تھا تو آج تم ایسا خانون بنا کر جنا کی ہم کو تم تسکین پوچھا رہے ہو ہم اس خانون کو مسترد کرتے دیش خانون کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر نہیں چل سکتا میرے بھائی یہ کام ہندوستائن کے وزیراعظم در اندر موبی کرنے جا رہے ہیں اور تمام بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنو سنگھ بلیوار کے لوگوں سنو بی جے پی کے ذمہ داروں ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگتا ہم کو نہ بودی سے ڈر لگتا ہے نہ ہم کو نقیش کنوار سے ڈر لگتا ہے نہ ہم کو لانو پساد یادف سے ڈر لگتا ہے نہ ہم کو راہو گودی سے ڈر لگتا ہے اگر ہم کو کسی سے ڈر لگتا ہے تو زمین و آسمان کو بنانے والے سے ڈر لگتا ہے اگر ہم یہاں پر جمع ہوئے تو در کی بنیاد پر جمع نہیں ہوئے یاد وکا ہم یہاں پر جمع ہوئے تو امرید کے اوپر جمع ہوئے اگر ہم نشان گنز کے اس مجان میں تنا ہوئے تو در کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکو بچانے کی بنیاد پر جمع ہوئے اگر ہم یہاں پر ہندوستان کا خومی ترانہ پر کر اپنے جلسے کا خواست کرتے ہیں تو در کر نہیں مجھ سے محبت کے نام پر خومی ترانہ پر تیار کرتا رہے گے اگر آج کے اس جلسے میں ہمارا ترنگا علا رہا ہے تو اپنی وفاداریوں کو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ترنگا چین کا بتا رہے یا ترنگے کو بچانا ہے اس لئے ہم اس ترنگے کو بچا کر اس کو بھول دکھیں گے آج آپ کو پیدان دینے کے لئے مارا ہوں یہ قانون ہمارے بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے یہ قانون کم بیٹکے کی سونس کے خلاف ہے یہ قانون گاہی کی خوربانیوں کے خلاف ہے یہ قانون راجندر پرساد کے خانوں پر سکنا چھوک کرتا ہے اس لئے مائکشنگن سے بھارت کی عمام شفی کرتا ہوں کہ اس قانون کو مسترد کرو رجیت کرو یہ ملک کے وفاق میں نہیں ہے امید شاہ دوسرے دن کہتے ہیں اب یہ نارسی نہیں ہے آگرمیشن کا پرساد جو پکنا کر اتنے پارلیمانے انڈیان اس پرس احمار میں ایک اور بیان لیکن پہلے ڈوٹیفیکیشن آئے گا پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جو دیکھا جو نہ ہوگا وہ دیکھیں گے کہ ریاستی حکومتوں کو کیسے اس کو استعمال کریں یا کیا کریں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں بی جے پی اور مزیر اعظم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدیش کمار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی نخصان نہیں ہے مخصان ہے جب بھارت کا نخصان ہوگا تو میرا مخصان میرا گا جب بھارت کے سمیدھان کی بھجیوں ہو رائے جائیں گی تو مجھے مخصان نہیں پہنچے گا میں پارلومیٹ میں بھی اس سوال کو اٹھایا اور آج آپ کے گرمیان میں کھڑا کر اس سوال کو اٹھا رہا ہوں بتاؤ مزیر اعظم بتاؤ بیہار کے چیف منسٹر آسام میں نارسی ہوئی اور انیس لاکھ امان کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلمان مباقی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بھینے کیا بی بیٹی نے یہ پروگرام نہیں بنایا کہ آسام میں مسلمانوں کو چھوڑ کر خاص کار سے پانچ لاکھ چالیس ہزار جو ہمارے آسام میں ہمارے ہندو بھائی جو بنگالی زمان ملتے ہیں ان کو بھارت کی شہریت دی جائے گی ناگرطہ دی جائے گی ان پر جو فائنڈرز ٹریبیرل میں مخدمہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا جس کا ذکر اس خانون میں ہے اور کس پر مخدمہ چلے گا پھر وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زمانہ سامنے بلتے ہیں ان پر مخدمہ چلے گا ان کو ڈیٹینشن ٹیمپ میں دالا جائے گا بتاؤ نتیش کمیر بتاؤں مرندر ماغی کیا یہ ہم سے انصاف ہو رہا ہے یا ناانسافی ہو رہی ہے کہ آسام میں بنگالی ہندو جو ہندو ہیں ان کو آپ سنزل امینمیٹرک کے تحت شہریت دیں گے اور آسام میں جو پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو آپ کہیں گے تم دوش بیٹی ہو تم دیمت ہو اور یہ تمہاری ناانسافی ہے تم مذہب کے نام پر ملک کا باٹھ رہو اور اسی لیے ہم اس کے اطلاف عوام کا اعتداج کر رہے ہیں آسام میں آسام میں میرے بھائی میں میرے الفاظ نہیں ہے آسام کے فیننس مینسٹر ہیمنٹ بسو شرما کا نام دیکھا دیکھ رہے گوگل پر جا کر ایک نئی لکھتر بیان ملے گے کہ ہیمنٹ بسو شرما کہہ رہا ہے کہ جو پانچ دار چالیس ہزار ہندو بینگالیاں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سکیزن ایمنمنٹ آکھ کے تہہ دنوں کا ان شہریت دے لیں گے خود امید شاہ نے فارلمیٹ میں میرا نام لے کر کہا کہ اوئی سی جی آپ سن لیجئے کہ دیش میں نرسی آئے گا یہ امید شاہ صاحب کا بیان ہے اور پھر امید شاہ کہتے ہیں کہ نہیں این پی آر میں اور این آر سی میں خرق نہیں ہے یقین میں امید شاہ صاحب کی طرح اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں میں پھول نہیں کہا مگر جے ان پی آر اور این آر سی کا جے رونز کا قانون ہے وہ دولہ کے لیے ایک ہے ان پی آر کا قانون این آر سی کا قانون وہ تو تھازن تھی رونز کے قید آتا ہے اگر میں جھوٹ کر رہا ہوں تو جا کر رون نمبر تین پہ لاؤ اگر میں جھوٹ کر رہا ہوں تو جا کر روم نمبر چار کر دو دونوں کے لئے کہ NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکھے کے دو روح ہے کیا ہے NPR NPR یہ ہے کہ کشنگل میں گورنمنٹ ایک ملازم آپ کے گھر کو آئے گا کبر حضا کا نام پوچھے گا کس نے بچے کبر حضا کے نام لکھے گا اور پھر سمجھ حضا سے پوچھے گا کہ تمہارے ماباب کی پیدا اس کی تاریخ کیا ہے اس کے بعد پوچھے گا کہ کمہ پیدا ہوئے تھے آپ کے ماباب بچوں سے پوچھیں گے یہ انفرمیشن لے کر لوکل ریجسٹر میں جائے گا اور لوکل ریجسٹر میں ایک گورنمنٹ کا چھوٹے لول کا ملازم لکھ دے گا خمر الحدہ مشتبہ سکیزن ہے گاؤنفل سکیزن یہ اس دوستیار ہے وہ لکھ دے گا کہ خمر الحدہ گاؤنفل سکیزن ہے پھر وہاں سے لکھ کر آئے گا خمر حضا کو خمر حضا صاحب آپ ہندوستان کی شہریت بھارت کا نگلتہ کس کے پاس گیا لے میرے بھائی یہ کانون کارا کانون ہے یہ انپی آر میں ہوگا اب انپی آر میں جب خمر حضا کا نام نکا گیا تو انرسی ملناتا ہے اپنے بس طور پر یہ کس کو باکوں بنا رہے ہیں بی جی پی او ندیش کمار انپی آر انرسی یہ کھلا آگا تھا اگر انپی آر کا کام جو سرکار شروع کرنا چاہتی ہے اپنے 2020 سے انپی آر جب بن جا گا انرسی کچھ نہیں ہے تھوڑی دیر میں انرسی بن جائے گی کیا آسام میں کیسے ہوا آسام میں میرے بھائی جن کے پاس کارا بز نہیں ہے مجھن تو آسام میں کہ بیٹے کا نام آ گیا باپ کا نام آ گیا پوچھے کا نام آ گیا مگر ماں کا نام نہیں آیا اس لیے کہ ماں شادی کے بعد بھاپ دلتی ہے یہ مسئلہ ہمارے مہنوں کو سب سے زیادہ متاثر کھائے گا کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کہاں سے لاکر بتائیں گے یہ انپی آر میں جیسا کہ ہمیں ہمارے پونا سے بمبری سے آیا ہمارے مہمان نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے آپ ہم سے پاسپورٹ ہم سے سل فون نمبر آدھار میرے مہم باپ کب پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدایش کیا ہے اس لیے کہ بھارت میں جو خانور ہے وہ یہ ہے کہ بھاگر ایٹی سیون سے پہلے تو پیدا ہوا تو بھارت کا شہری ایٹی سیون اور ڈیسمبر کے درمیان میں جو پیدا ہوا تو کم سے کم اس کی ایک والد یا ماں بھارت کی شہری ہونی کھائیے تو شہریت ملے گی اور دو ہزار چار کے بعد اگر دونوں ماں باپ ہندستان کے شہری نے تو کسی تو اس شہریت نہیں کی جائے گی یہ خانون ہے اور آج ربی شنکر پساد انڈین ایکسپرس اگمار میں کنفیوز کرنے کے لیے بھارت کی امام کو جنتہ کو بلخوب بنانے کے لیے ایک آرک بیان دیتی ہے روز ایک ایک بیان آتا ہے کبھی اپنی ساتھ کچھ کہتے ہیں تو کبھی ربی شنکر پساد کچھ کہتے ہیں کبھی امیت ساتھ کچھ کہتے ہیں کبھی دیتیس کمار کچھ کہتے ہیں کبھی مزید اعظم اپنی منوں کی بات پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ نہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں یہ خانون اگر آئے گا یہ سیمانچر کہنا تھا یاد رکھو چھار کن کے ایکن پی بی جے پی کے جن کا نام نشکان دوبے ہے نشکان دوبے میں آج سے جب پچھلے تارلیمنٹ کے سیشن میں اٹھ کر کھلا تھا کہ سیمانچر میں مسلمانوں کی بہت آدادی کر رہی ہے اس کی کیا ہو جائے جا کر دیکھو یہ آپ کو تکلیف پہنچانے والا قانون ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا باگر ہے بنگلہ دیش کا باگر ہے مسلمان کے پورا گواہ سے آئے نہیں آئے یعنی یہاں پر جس کی شنگنج میں اسی مانچر میں جتنے قبرستان ہے اگر اللہ ان قبرستانوں میں لیتے ہو مردوں کو اگر اللہ طاقت دے گا تو پکار کر کہیں گے جو سینہ تارن کا مرہ بزرگ سو رہے کہ ہم اس دیش میں پیدا ہوئے اسی دیش میں آج سو رہے ہیں سب سے زیادہ تکلیف یہاں پر کی گائے کی تو کل کو بی جی پی کا لوگ گئیں گا لے کیا کہہ رہے ہو تیسی تم کیا کھوئی گورنمنٹ کا ملازم کسی کو لکھ دے گا خمور خدا کو میرے دوست ہمارے بھارت میں ایک جگہ ہے پھڑو چرے جہاں پر ہماری ایک بیٹی نے گول میڈل جیتا گول میڈل جیتا اس کو شدر جمہوریہ سے گول میڈل و ڈگرینے کی جانت اس سے نہیں کی گئی کیونکہ ہماری بیٹی ہجار پہنی بھی ہماری بیٹی ہجار پہنی بھی چی وہ اس آمان تھی مگر دیش کی بیٹی بھی تو ہے کیونکہ سر پر بھیجار تھا تو نفرت نکل کر آگے کیا کے لئے یہ تجاز کرے گی جب کوئی میرے گھر پر آئے گا اس کے دل و جمعات میں بھی نفرت ہوگی اور کسی کو بھی خلق فلک دیا جائے گا بتاؤں آپ کیا کہیں گے ڈیٹینشن پرائی منسٹر وزیراعظم نے کہا رامی گران میں کے ڈیٹینشن کیمپ نہیں ہے پھر سے نرندر موڈی نے دیش کو پورا کن بیان دیا ڈیٹینشن کیمپ آسان میں ڈیٹینشن کیمپ آسان میں اور کیسے آقاد سال 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 ڈیٹینشن کیمپ میں لوگ سڑ رہے اگر خمر و خدا کا نام آ بھی گیا تو ریجسٹر لگا جائے گا یا کسی ہے گورنمنٹ کے دفتر میں اور وہاں پر بی جے پی کے لوگ جا کر اور اس پر بھی اپجیکشن ڈالیں گے اپنا اعتراض ڈالیں گے کہ نہیں نہیں ہنا ہم ہم کو شکایت ہے کہ خمر حدا کے نام کو کیسے آ گیا آزار تین رومز میں اور ڈی جے پیر جو دیش کی جنتہ کو دنراہ کر رہی ہے میرے عزیز دوستو اور مضوضو یہ کارا قانون ہے جو دیش کے لیے کچھاننگ ہے اس کو مفترض کرنا ہے یہ یاد رکھئے ہم کو کوئی اتراز دیں کہ پاکستان سمار ہندو بھائی آتے ہیں کوئی بنگا دیش سمار ہندو بھائی آتے ہیں کوئی افغانستان سمار ہندو بھائی آتے ہیں آئیے ان کو آپ دیجے رسول جی کا سٹیٹس دی دی دیئے مگر یہ کونسی بات ہے کہ مذہب کے بنیاد پر قانون بلا دیا جائے مجھے غم اس بات کرنی ہے جس دیش کے لیے ہم نے اپنی جانوں کو فرمان کر دیا جس دیش کے احمدوں کو دہار کرنے کے لیے ہم نے سردوں پر اپنی گردروں پر کٹا دیا جس دیش کے لیے ہم نے سب کچھ کیا آگشی دیش کی کورسی پر بیٹھنے والے میں اندر مدی بھارت کے سالے سکلا کرو مسلمانوں پر شک کروے یہ ناجائز ہے یہ خلط ہے میرے بھائی میں سلام کرتا ہوں ہمارا عبد الرحمن صاحب کا جن کی پندرہ سال کی ابھی سروس واقعی تھی انہوں نے سی دبلے کے اس کالے قانون کے خلاف انجن پر اس سروس سے اپنا استفاہ پیش کر دیا یہ بہت درے خورمانی اس بہت دیش کے بیٹھنے والے میں اندر مدیش کر کرتا ہوں اور ہم نتیش کمار سے پوچھتا چاہتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا کہ میں بی جے پی کے ساتھ نہیں جاؤں گا مگر جناب نتیش کمار صاحب کہ آپ کے سینے میں گھلکتا ہوا دل نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں گھلکتا ہوا دل نہیں ہے کیسے آپ اتنی آنکھوں پر بند کر کے کہ آپ کا سمیح آپ کو اس وقت اگازت دے گا کہ بھارت میں اس طرح کا قانون بنے گا مذہب کی دنیا پر جناب نتیش کمار صاحب آپ کو مرندر موڈی تین منسٹر کے پورٹ دے رہا ہم جانتے ہیں ایک کیبنٹ کا دور احمد اسکار نتیش کمار صاحب بھارت کے سمیدان کو خراب کر کے ہندسٹائن کے غریبوں کی لاشوں پر آپ اپنا سیاسی میں ہوتا میں احمد کرو تاریخ آپ کو کمی بات کرو کرے گی بھارت کے سمیدان کی دچیاں رہی جا رہی ہیں بھارت کے غریبوں سے اپنی زبان کو خاموش کر کے بیٹھے میں منتا ہوں کہ آپ نے بھی اپی کا ساتھ دیا مگر اگر آپ میں اگر زمین زندہ ہے اگر آپ کے سینے میں دھلک کار دی ہے تو میں آپ شپیل کرنا ہوں کہ جس طرح کیرالا کی حکومت نے ان پی آر کے خلاف کیرالا کی کمنس حکومت نے ایک گورنمنٹ کی سطح پر ایک عدر جاری کیا کہ کیرالا میں ان پی آر کو لابو نہیں کیا جائے گا یہ تمام کشنگنج کی بنتا بلکہ آپ مجھے لعظت دے تو میں کہونا کہ بیہار کی تمام جنتا نفیش کمال سے مطالبہ کرتی ہے کہ بیہار میں ان پی آر لازم نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو منظور ہے تو آپ کو منظور ہے تو آپ کو منظور ہے کہ بیہار میں ان پی آر لازم نہیں ہونا چاہیے بیہار میں ان پی آر کو جانی نہیں کرے گی آپ کو کرنا پڑے گا یہ ایلکشن کے لیے نہیں کہہ رہو یہ بھارت کے لیے کہہ رہو اگر گانڈی سے آپ کو محبت ہے راجندر پساد کا نام نفیش کمال لیتے ہیں تو سو جیس کمال جب بھارت کا آئین بن رہا تھا جب بھارت کی آئین کے تمہید بنانا جا رہا تھا تو اس وقت ایک ہیچوی کامت صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جب آئین لکھا جائے گا آئین کی تمہید لکھی جائے گی تو بھگوان اور خدا کے نام سے لکھا جائے گا تو راجندر پساد صاحب نے جا کر ہیچوی کامت سے کہا کہ نہیں نہیں تمہید کا ہاتھ بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتا ایپین ہوئی اور ایچوی کامت صاحب ہار ہار گئے میرے بھائی یہ ہمارے بزرگوں کے فیصلے تھے آپ مزید اعظم اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر کنزول کرنے چاہتے ہیں ان پی آر اور ان سی آر میں کوئی فرق نہیں ہے ان پی آر ایم آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے میں کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کوئی بھی بی جے پی کے بلے سے بلے لیڈر سے بیس کرنے کے لئے تیار ہو آپ بات کرنے گے آپ بات کرنے گے میں تو ایک نہیں نو مطبع سرکار نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ان پی آر ایم آر سی ایک ہی ہے جو کاغذات کی کاغذات پارلیمنٹ میں دیئے گے اس میں کہا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ کانا کانون ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ کانا کانون بنا اب تک بھارت میں بیچ پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جانے ملیار کا آدھی کا بیہار کا بیٹا میراج الدین کو پرولیس نے یونیسٹی کی لیبراری میں بھوس کر اس کو ایسا مارا ہے کہ ابھی ایک آنچ سے محوم ہو گیا یہی سیدہ مری کا بچہ ہو وہ اور اگر مسلم انسٹی کے بچے کو ہاتھ کٹنا پڑا اتنا پر دیش میں کھانا لوگوں کی موت ہوئی اور افسوس تو یہ ہے مجھے کہ میراج میں وہاں کی اسپی نے ان کا میڈیو اور میڈیو میں اسپی ساتھ کہتے ہیں ایک مسلم محلے میں جا کر کہتے ہیں تم یہاں کا کھاؤ گے اور وہاں کا گاؤ گے تم کیوں نہیں پاکستان چلے جاتے میں اسپوری گلی کو جیل میں دار دوں گا تم کو تمہاری نامی یاد دلا دوں گا میں میراج اسپی سے کہا رہا ہوں سنا وہ جو مسلمان تمہاری وقتی کو دیکھ کر عزت کر رہا تھا مگر میں آت کی سنگن سے میراج اسپی کو پیدا رہا ہوں سنا اسپی ساتھ تم سنا میری بات سنا میری بات سنا اب نیوت اسپی کا شاید میرے ارخواہ سننے کے بعد تمہارے دل میں جو ہندوستانیت چھپی ہے اور چاک جائے گی سنا میں اس بات کو اس کی ساتھ نیوت موسر زمینیں جہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں جو انریزوں کے سپائی تھے جو ان کو پتا چلا کہ بندوں کی کارکوس پر گائی کی چھڑی لگتی ہے صور کی چھڑی لگتی ہے اور کارکوس کرانے سے پہلے اس پر دنوں سے کھوڑنا پڑتا ہے تو انریز فوج کے ہندو اور مسلمان سپائیوں نے نیوت کی تاریخی سرزمین پر اعلانِ بغامت برن کیا انریزوں کی ایک سرید بجا دی اور وہ سپائی ہندو اور مسلمان مل کر دلی پر جاتے ہیں بہدرشاہ زفر سے کہتے ہیں بہدرشاہ زفر اب انقلاب بھرپا ہو چکا ہے آپ اس کی خلابت کرئیے اس پی ساتھ وہ میرک کی سرزمین ہیں اور تم وہاں پر پھیل کر ہم کو کہتے ہو پاکستان چلے جائیں انریز فی ساتھ انریزوں کو دولی احمد مالی تھی ہندو مسلمان نے مل کر میرک میں مالی آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ تم ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہو مسلمان دیکھ گیا تو پاکستان تم کو یاد آگیا مسلمان دیکھا تو تم کو میرک کی عظیم قربانی کیوں یاد نہیں ہے اس کی ساتھ مسلمان دیکھا تو تم کو عظمان آزاد کیوں نہیں یاد آئے مسلمان دیکھا تو تم کو جاہب برادران کیوں یاد نہیں آئے میرک کی تاریخ ہے اور میرک کیس بھی مسلمانوں کے بستی میں دا کر کہتا ہے کہ تم کو پاکستان چلے جاؤ ارے پاکستان ہم اس وقت نہیں گئے تب کیوں جائیں گے سوئے اس پی ساتھ تم اگر ہم کو لائن میں کھڑا کر کے گوڑیاں مار بھی دوگے تمہاری گوڑیاں فتر ہو جائیں گی مگر ہم اس وقت کو نہیں چھوڑنے والے انچان نہ بتائیں اگر میں نے اپنی ماں کا گوڑ دیا ہے اگر میں اپنے باپ کا بیٹان کو کن سے لنوں گا ہماری ساتھ کے ساتھ مجھوڑا کروں گا ہماری سوڈان کا دیں بھارت کے لیے ہمارا کو ایمان یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی رسٹ کو لکھا کر لاتا اور اپنا موت کا وقت بھی لکھا کر لاتا ہے اٹھارا لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں ایک بچہ محمد سلمان یو پی ایسی کی تیانی کر رہا تھا جس طرح ہمارے بھائی آئی پی ایس تھے اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا صبح پانچ بجے اکتا اور رات کے بارہ بجے تک پرتابیس میں نماز کے لیے وقت پا لے وہ بچہ اپنے گھر سے نکلا گولی مار دیئے پولیس والے رس کر کر لے کر دے اکتاب لوگوں کی امباد ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر کہ اکتر پردیش کی پولیس مسجد کے آئینے توڑ رہی ہے گاڑی کے آئینے توڑ رہی ہے اور اکتر پردیش کے مکہ منتری یوگی کہتی ہے کہ ہم ان سے پیسہ لیں گے ہم ان کی دکانوں کو سیل کریں گے ان کی کاروار کو سب کریں گے میں اکتاب بردیش کے چیف انسٹر کو بھی پاکان دینا چاہتا ہوں یہ بھی ساتھ برم شہر میں ایک پولیس کا انسپیکٹر بردی پہنا ہوا تھا اس کو بھیڑ میں گولی مار کر اس کو شہید کر دیا بتاؤ لوگی تمہاری حکومت میں مارنے والوں کی کتنوں کی جائداد کو سب کیا جو پولیس آفیس وردی میں تھا بتاؤ لوگی کہ تمہاری ریاست میں ایک ہی دن میں ایک ایک دھیر جنا ہو کر بارہ دلیتوں کا خطر اعروم کیا تم نے کتوں کی جائداد سب کی بتاؤ بتاؤ تم نے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے میرا نام مسلم ہے تو میری جائداد سب کرو گے میرا نام مسلم ہے تو میری جائداد سب کرو گے نرینڈر موڑی جی یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا بکاست یہ سب جھوٹ ہے اس میں سچائی نہیں ہے ہم آپ سے یہ ہی کریں اگر سن بکا ان کو آپ مانتے ہیں اس خانون کو واپس لینا پڑے گا اس سرکار یہ غلط خانون ہے میری آج کے اس جنسے سے بھارت کے تمام کولوجیز اور انویسٹیز میں پڑھنے جائداد سب کو سلام کرتا ہوں تو ان مسلمانوں نے اس قانون کے خلاف روائی کا احراز کیا یہ لائی مسلمانوں کی رائی نہیں ہے یہ لائی بھارت کو بچانے کی ہے دیش کو بچانے کی ہے سمویدان کو بچانے کی ہے اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی میرے بزرگوں میری عزددار مار بینوں میں آپ سے گھوادہ لینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بھارت کی آئین کی تمہید کو پڑھوں گا اور میں آپ سے دلائش کرتا ہوں کہ آپ تمام اس بھارت کی آئین کی تمہید بھارت کو میرے ساتھ پڑھیں گے آپ تیار ہیں ہم بھارت کی عمام مطالعہ کو سنجدی کی سزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غر مذہبی عمامی جمہوریہ بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی خیال اظہار اقیدہ دین اور عبادت مسانات با اعتمار حیثیت اور ملاقع اور ان سب میں تخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عزمت اور اور ہم کے اتحاد اور سالمیت کا تحقن ہو اور ہندوستان کے وزیر آزم کے لیے اور بیہار کے وزیر آلہ کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو اس خانون کو بنایا ہے میری دیش کی تمام جنتہ سے پیر ہے نادرانوں سے گزاری چاہے بزرگوں سے گزاری چاہے کہ چھتبیس جنوری تک آپ بھارت کا یہ پریامبل یہ تمہید کو پڑھئے اس کا ویڈیو پر ملائیے اور اس کے نیچے لکھئے کہ میرا سمیدان اور اس ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈالیے سمیدان کے آئے ان کو تمہید کو پڑھئے اور تمہید کو پڑھنے کے بعد آپ بھارت کے پرائی منسٹر سے کہیے کہ موڑی جی اس خانون کو واپس لو اس دیش کو بچاؤ ایک ویڈیو بنا کر چھبیس جنوری تک تو لوگوں کی تعداد میں اس ویڈیو کو پورے یوٹیوب پر ٹویٹر پر فیس بوک پر ٹکٹاک پر داریے لفظات پر داریے میرے بھائی کا آپ یہ کام کریں گے کہ آپ میرا سمیدان کا نام پر ایک ویڈیو بنا کر داریں گے دعوت کا بدان منتری کو بھیجائیں گے فیس بوک ٹویٹر سب پر بھیجائیں گے کیونکہ چھبیس جنوری کو ہمیں اپنے آپ کو سمیدان لیا تھا اس کو اپنے احنت مہارا تھا یہ سیدھے والے کا قانون سمیدان کے خلاف ہے میرے بھائی ویڈیو بنایے ایک منت کا چھبیس جنوری تک اس کو دھال کر رہیے اور میں آپ شفیل کر رہا ہوں کہ اپنے حاصلوں کو بلند رکھئے اتر پردیش کی سرکار نے جو ظلم اور بربریت کی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی خدرت کا قانون یہی رائے کہ اللہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا یہ ظلم کا فاطمہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا یہ ظلم کا فاطمہ ہوگا یہ بھارت ہماری سرزمین میں عمل اور مضبوط ہوگا کچھنگنز کی گھنکہ میں آپ سے سرار کر رہا ہوں کہ آپ اس دیش کے ناغنی پھینے نہیں ہے ہے کہ آپ اس دیش کو سکلر بنا کر رکھیں گے ہے ہے کیا آپ بحار سے پردار پرشٹی کا خاتمہ کریں گے ہے 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 موسیقی 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 موسیقی